قمران بھائے اذر علی کا بیٹا انڈر نائنٹین کھیل رہا ہے اس کی ایج کا کیا سین ہے تنویر بھائی نے ٹوئٹ کر ہے انڈر نائنٹین نہیں کھیل رہے ہیں انڈر آنڈر سکسٹین ٹوئٹ کر دیا اے میں نشان ready توئٹ کیا کہ اس کی پی سی بی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ tuon کیا کیا کہ بھائی اس کی ایج جو ہے وہ یہاں پہ سترا سال اور دو سو کچھ دن آ رہی ہے اور وہ آنڈر سکسٹین کھیل رہے ہیں میں نے ہی ٹوئٹ کی تھی میں نے اس ویسے ٹوئٹ کی میں نے بھائی اگر میں غلط ہوں ہم تو میری انفرمیشن میں اضافہ کرو ہم مجھے بتایا جائے ملکل ٹھیک ہے یا اگر پاکستان کرکٹ بورڈ غلط ہے تو اس کی ایج کو صحیح کرو نا بھائی آپ کیوں شک و شباد اس چیز میں ضائع کر رہے ہو ملکل اس طرح حضر علی کے اوپر بھی پریشر جاتا ہے نا بھائی ملکل کہ یار دیکھو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے باتیں کرتے ہیں اور اپنا بیٹا جو ہے اور ایج کھلا رہے ہیں دیکھو یہ اگر جو مجھے بولتا ہے نا مجھے کوئی بھی بولے کہ یار سکوٹنی میں وہ اس کی ایج سولہ سے کم آئی ہے میں نہیں مان سکتا کیونکہ اس پاکستان کے اندر بہت کچھ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں اس چیز کو میں نہیں مان سکتا دیکھیں تنویر بھائی نے ٹوئٹ کیا مان سکتا دیکھیں تنویر بھائی اپنی جگہ ہے لیکن میری جو بات ہوئی تھی میری ابھی بات ہوئی ہے تھوڑی تیرے پہلے تو اکتسام کی جو ڈاکومنٹیشن بھی میرے پاس ہے ڈاکومنٹیشن کے مطابق اس کی ایج سولہ ہی ہے سولہ سے کام ہے تھوڑی سی دو جون دوہزار آٹ کو وہ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد آپ لگا لیں اندر سکسٹین ہی بننے ہیں ابھی تک اور وہ پی سی بی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ ایج ان کی غلط لکھی ہوئی کیونکہ وہ رس ٹیسٹ ہوتا ہے ایک اس کے مطابق وہ ایج لکھی ہوئی ہے ازر علی نے دو تین مرتبہ پاکستان کریٹ بورٹ سے بھی کہا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں اس ایج کو جو کہ غلط شو ہو رہی ہے وہاں ان کی ویب سائٹ پہ جو کہ میں نے سکرین شوٹ بھی دیکھا کہ وہ سترہ سال کچھ دن شو ہو رہی ہے وہ ابھی تک پاکستان کریٹ بورٹ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا اس میں میں ایک چیز دور بولنا چاہ رہا ہوں دیکھیں میں جو ہمارے کرکٹ میں ہوتا ہے بھائی پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی کرکٹر ہیں وہ سب سے پہلے اپنی ایج کم کرواتا ہے بالکل اگر آپ ڈاکومنٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں میں ازر علی کے بیٹے کی ڈاکومنٹیشن کو غلط نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ڈاکومنٹیشن پہ جا رہے ہیں تو اس پہ میں کیسے اعتبار کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے ایک مثال دے رہا ہوں آزر علی کے بیٹا ہے تو اس پہ سے کہہ رہا ہوں میں ہر بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ڈاکومنٹیشن کے اوپر کیسے اعتبار کر لیں کیونکہ یہاں تو جو بھی کرکٹ کھیلنا بچہ آتا اس کے سب سے پہلے اس کے جو والدین ہے اگر وہ کرکٹ کھیلانا چاہتے ہیں سب سے عمرے کم کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کے ڈاکومنٹیشن ہو گئی صحیح ہے اس کے بعد جو ریسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ڈاکومنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو نیچری آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ریسٹ ٹیسٹ میں کلیر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اس ٹیم ایج کتنی ہے ہوتا ہے وہ اتھینٹک ہوتا ہے نیچرل نا ایک چیز وہ اتھینٹک ہوتی ہیں چیزیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں آپ نے کسی کو کھلانا آپ اس کو ڈاکومنٹیشن بھی کھلا دیتے ہیں اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھ کے آپ کہتے ہیں جی ریسٹ ٹیسٹ وہی آرہا جو ڈاکومنٹیشن میں بلکل دیکھیں یہ کیونکہ کیونکہ مجھے تو اس چیز کا اعتبار ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے نا کہ یا ریسٹ ٹیسٹ کے اوپر یا ڈاکومنٹیشن کے اوپر آپ کسی کو اکے کر دیں یہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ٹھیک لیکن ایک چیز تو ہے اب یہ صحیح ہے یا غلط یہ غلط بات ہے لیکن ڈاکومنٹس کے مطابق وہ انڈر سکسٹین ہے اور اگر وہ واقع ہی انڈر سکسٹین ہے تو پھر یہ ذمہ داری پاکستان کرکٹ بورٹ کی ہے سر آپ کو ایک چیز بتا دوں آجو وہ کیوں غلط ایس شو کر رہے ہیں اور دوسرا پھر ایک تو لڑکے پر پریشر آتا ہے کہ یار یہ غلط کھیل رہا ہے اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کی ویب شائٹ سر میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں اور دوسرا جو اس ٹیم میں کھلا رہی ہیں وہ ان کے لیے غلط تاثر جاتا ہے اچھا یہ آور ایج ہو کے بھی کھیل رہا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں آپ کو آج ایک چیز بتاتا ہوں آزار علی کے بیٹے کو تو سائیڈ بے کر دو نا پاکستان کرکٹ کے اندر آئیس سے نہیں پچھلے کوئی سالوں ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایجے کم کروائی جاتی ہیں بچوں کی اور آپ کے سامنے ہر آپ کب سے کرکٹ کو کور کر رہے ہو ہر سال یہ ڈراما نہیں ہوتا ہے ابھی پاکستان ٹیم میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہر سال ڈراما نہیں ہوتا ہوں گے